کئی جیت ہوتی جس پہ آپ کو ڈانس کرنے کا دل کرتا ہے کئی جیت ہوتی ہے جس میں آپ کو بہت سپون ملتا ہے دوستو پاکستان نے بانگلہ دیش کو بری طرح سے ہرا کر خود کو سیمی فائنل کی ریس میں بنائے رکھا ہے وہیں اس میچ کے بعد ہمیں ایک بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا جب عرفان پتھان اور بابر آزم آپس میں ہی بڑ گئے پاکستانی ٹیم کے سٹاف میمبرز تو عرفان کو دھکے ماننے لگ گئے خود عرفان پتھان نے اس پر بات کرتے ہوئے بڑا خلاصہ بھی کیا عرفان نے کہا دراصل اسٹار سپورٹس کی ہندی ٹیم بابر کے ساتھ ایک انٹرویو کرنا چاہتی تھی اور انہیں جیت کے لیے بدائی دینا چاہتی تھی حانا کی بابر نے انٹرویو دینے سے منع کر دیا تھا اس لیے میں خود ان سے بات کرنے چلا گیا یہ سوچ کی کہ شاید وہ مجھے منع نہیں کریں گے لیکن بابر نے مجھے صاف منع کر دیا یہ کہہ کر کہ جو میرے ٹیم کے خلاف ہے اس کے ساتھ میں انٹرویو نہیں کرنا چاہوں گا عرفان نے آگے کہا یہ بابر کی غلط فہمی ہے کہ میں ان کی ٹیم کے خلاف ہوں افغانستان کی جیت کا جشن میں نے اس لیے منعیا تھا کیونکہ انہوں نے اچھا پردرشن کیا تھا مجھے نہیں لگتا کوئی بھارتی کھلاڑی کبھی کسی کمنٹیٹر کے ساتھ ایسا ویوار کرتا دوستو انفان اور بابر کے بیچ ہوئی اس بحث سے ایک نیا ویوارت کھڑا ہو گیا ہے لیکن اس پر آپ کی کہہ رہے ہیں یہاں پر کس کی غلطی تھی ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں